بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تاہا کی آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو پندرہ تک ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا پھر انہیں ہموار کر کے بے آبوگیا زمین کی طرح بنا دے گا فیران زمین کی طرح بنا دے گا پھر ایسا بنا دے گا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا کہ جس میں نہ کوئی پستی ہوگی نہ کوئی بلندی ہوگی پرابر زمین کی طرح انہیں کر دیا جائے گا پاڑوں کو اور اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے لوگ اور اس کے پیچھے چلنے میں کسی کو کوئی آر یا کوئی کجی محسوس نہیں ہوگی وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا اور خداِ رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی آوازیں نیچے کر لیں گے لوگ پس تم ہلکی سی آہڑ کے سوا کچھ نہیں سنوگے يَوْمَئِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ اس دن کوئی سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی اس شخص کی سفارش سوائے اس شخص کی سفارش کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ازن دیا ہے اجازت دے رکھی ہے وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے اس سفارش کی وہ انبیاء اکرام ہیں متقین اور معصوم بچے ہیں اور دیگر اللہ تعالیٰ کے بندے سفارش کریں گے اس آج سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس دن کوئی سفارش سوط مند نہ ہوگی اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ مگر جس سے اس کی سفارش مگر اس شخص کی سفارش کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ازن دے رکھا ہے سفارش کی اجازت دے رکھی ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور جس کی بات سے وہ اللہ راضی ہے یَعْلَمُهَا بَيْنَ اِدِیْهُمَا مَا خَلْفَهُمْ اور وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور اپنے علم سے ان سب کا احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اور سب چیرے اس ہمیشہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور چھک جائیں گے وَقَدْ خَوَبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن اور جس شخص نے نیک عمل کیے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو کیا ہوگا فَلَا يَخَوْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا تو اس شخص کو نہ کسی کے ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی نفسان کا کوئی خوف ہوگا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا اور اسی طرح ہم نے آخری وحی کو عربی زبان میں بشکلِ قرآن اتارا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور ہم نے اس میں عذاب اور ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پریزگار بن جائیں نیک بن جائیں اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا تاکہ یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبولِ نصیت کا جذبہ پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ بے شک بلند شان والا وہی بادشاہ حقیقی اور آپ حق ہے وہ اللہ تعالی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ بلکہ قبل اس کے کہ اس کی وحی پر آپ پر پوری طرح اتر جائیں آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائیں اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اے میرے رب مجھے علم میں اور بھڑھا دے وَلَقَدْ عَاہِدْنَا اِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاقید تاقیدی حکم فرمایا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا یہ محض ایک بھول تھی